و مولانا مفتی محمد اشرف صاحب قبلہ و نگرانا الجمع و کشمیر تحریک سوت الاولیاء جمع محترم الموقع محترم مولانا منظور صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام امام خطیب مہمانان گرامی دور و نزدیک سے آئے ہوئے اللہ کے بندوں حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سندھو امتیو تعاشق پردانشین اسلامی ماجوت بینیو السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جزاكم اللہ خیر الجزا و جزاكم اللہ احسن الجزا فی الدارین الحمدللہ 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 نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ و من يدللہ فلا حدیلہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و نشہد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما آتاكم الرسول فخضو و ما نهاكم عنه فانتهو و قال اللہ تبارک فی الكلام المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبه الكریم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا سلوا عليه وسلموه تسلیما اللہم سل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم عليهم اللہم سل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم سل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم عليهم سلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ سلاة وسلاما علیکہ یا حبیب اللہ سلاة وسلاما علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلکہ وصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزا نوران نونی دراؤ صبح ای صبح ای نوران نونی دراؤ صبح ای صبح ای نوران نونی دراؤ صبح ای صبح ای نوران نونی دراؤ صبح آمینون خان مول کو دیرہ تین پان پور آمینون خان مول کو دیرہ تین پان پور نوران ہے تی آو صبح ہے سبح ہے نوران ہے تی آو صبح ہے سبح ہے جاناں گھر میں چاہو صبح ہے سبح ہے آمینون خان مول کو دیرہ تین پور سبح ہے جاناں گھر میں چاہو صبح ہے سبح ہے سبح ہے آمینون خان مول کو دیرہ��� موسیقا 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 مطرؑ مشیطؑ آو شاہی لولا بڑے خریدار آو صبح آئی صبح آئی بڑے خریدار آو صبح آئی صبح آئی چانات گریچاو صبح آئی صبح بڑے خریدار آو مارا ریسال حضرت اللہ بلال محمد صبح کی بلا میرے پیرو مرشد کا کلامیں اس میں سے چند اشعار آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو سہارا مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے سہارا مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے اشارہ یا تم میں ہے محمد مصطفیٰ پیارے سکونی دل جو چاہتا ہے کرے ذکرے نبی ہر دم سکونی دل جو چاہتا ہے کرے ذکرے نبی ہر دم سکینوں مومنوں میں ہے محمد مصطفیٰ پیارے سکینوں مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے سہارا مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے بدن بھی پاک ہوتا ہے زبان بھی صاف ہوتی ہے بدن بھی پاک ہوتا ہے زبان بھی صاف ہوتی ہے جو ہی آتے جو ہی آتے خیالوں میں محمد مصطفیٰ پیارے جو ہی آتے خیالوں میں محمد مصطفیٰ پیارے نکھر جاتے ہیں قیل و کال بدل جاتے ہیں دل کے حال جو اپنائے اصولوں میں محمد مصطفیٰ پیارے جو اپنائے اصولوں میں محمد مصطفیٰ پیارے گلابوں میں جو خوشی ہو ہیں پسینہ ہے محمد کا گلابوں میں جو خوشی ہو ہیں پسینہ ہے محمد کا چمک بے شک ستاروں میں محمد مصطفیٰ پیارے چمک بے شک ستاروں میں محمد مصطفیٰ پیارے گدا اے اولیاء حاضر تیرے در پر یہ دعو دی وسیلہ ہے وسیلہ ہے وسیلہ ہے وسیلہ ہے دعاؤں کا محمد مصطفیٰ پیارے محمد مصطفیٰ پیارے سہارا مومن کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے سہارا مومن کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے بیارے مولا بیارے مولا یا صلیم صلیم داع من ابدا علی حبیبک خیر خلق قلیم محمد سید الکونان والسکلان والفریقین من عرب ومن اجمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعتا لکل حول من الاحوال مبطعبی یا صعیب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نویر لکمر لا یمجن سنو کما كانا کن بعد الخدا بزرگتی قصے مختصر اللہم اعزی اسلام والمسلمین وذلل الكفر بالکافرین اللہم اینی اسألك علما نافعا اللہم اینی اسألك علما نافعا اللہم اینی اسألك علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا طیبا و قلبا منورا و توفیقا احسانا و نظرا رحمتا و بدنا صابرا مرلا و دعا مستجابا اے میانی خداعی ایمویت میں فی نولبر و تسجا یک ڈیڑی خاجک چھون چگک گاڑی کجک جلوس کو رکھ اے مولای کائناہوں تیرے نبی کے واسطے مصطفیٰ کے واسطے مینی خدای من چنکو انتلال بس اغلال چیمن کیا اس کے سرے از گت سن خدا تو خدای صدر سو ایمین ربی اندی محنت کر کبور خدای آئی بیلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناون کر کبور خدای آئی مید آئی دور و نزدیک میں نے بزرگوں کو دیکھا دیول سے آئے ہوئے ہیں اللہ میں نے بولا کس لیے آئے ہو کہاں نبی کے دیوانے کس میں آئے ہو کہاں پائدل آئے ہو کیا گرنے آئے ہو کہاں ایک چیز لینے آئے ہیں مصطفیٰ کا عشق لینے آئے ہیں اے میرے مالک اے میانی خدای اے میانی پرور دخار کرکنا یا جماعت اس نار از گلزار مولا یا چند بجلا کو جڑا مد اے کریم خدای و آئیون کرکنا قبور مولا از کرکنا این کاروبارن برکات مولا علماء سٹیج پر بیٹھے ہوئے کریم خدا یا مگانچی معلماء ان میں مسیل از کر سانین گنہن مغفیرات از کر سانین اعبن پر دبوشی از کر سانین حالن پڑ رہا ہم از کر یا جماعت اس پڑ رہا ہم خدا یا مگانچی معسی جس پاروس آج چھنے کی آج کبرن اندر خدا یا مگانچی تھی ہوں کبر کر پرنور کہ من کر اللہ لہری جنت ادا دیول میں ہمارا ساتھی مدرم تاریک صاحب تھا کریم خدا یا اس کی کبر کو پرنور کر دے مول 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 کل زیبو بے آمیں ہاں پہ انتقال ہوا ہے ایک بزرگ کا خاتون پردگار عالمینہ تمس کر جنت الفردوسہ تھا مولا تمس کر جنت المعوہ تھا سانین حرم ڈاگر شمزدین صاحب کا لڑکا پردگار عالمینہ تمس کر مغفرت اے کریم خدا یا تمس کر پرنور مولای کائنات یا جماعت اس کرنا رز گلزار آمین وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد وعلالہ و اصحابہی و اہل بیتہی اجمعین معزل و مکرمین سمعین حضرات اللہ تبارک و تعالی سکنچو لاغ لاغ شکرت سنا کشمیری میں بولوں گے اردو میں بولوں کشمیری میں کتنے لوگ کشمیری میں سنیں گے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سکنچو لاتیداد حمد و سنہ خدایین عشی یت جمعی کس موقع پر جماعت اس مختوفیق اتابہ خوش اور حمد و سنہ بد اویسن لاتیداد درودن جناب حضرت رسول اکرم صل اللہ علیہ و علیہ و صحبی و سلیم اینڈیس معبدس اینڈیس عشق اس طلولس ملد و سیتید جماعت سب دے دل خوش ہو اواللہ کہ ان پہاڑیوں میں بھی مصطفیہ کا ملاد منایا جایا ہے ہمارا ملاد منانا تو آسان ہے گھڑیوں میں جا رہے ہیں جنڈے لگا رہے ہیں لیکن ان پہاڑیوں ملاد منانا وہ بھی ایسے عاشق نبی ہیں یہ محنت ہے محترم منظور صاحب کی اور محترم میرے عزیز مکرمی جناب عشرف صاحب کی اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے بس کیونکہ میرے نبی نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہی فرمایا مومن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہوتی ہے انما الاعمال بن نیات میرے نبی نے فرمایا عمالنہ درمدار چھو صرف نیتن پیداسن اسن نیت سے ہی آئی ہم پہلے اصلا خود کو کریں انشاءاللہ تو ہر خالف کا جواب کام ہوتا ہے کام ہوتا ہے ہم عشق کے نبی ہیں تو چھو نبی پاک علیہ السلام ہم دیوانے مصطفیٰ کے دیوانے ہوں کل قیامت کے دن میرے نبی کے ساتھ ہوں میرے نبی نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جس چیز کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا اس لئے ہم نبی سے زیادہ محبت کرتے لیکن یہ خیال رکھ لینا نبی کو کبھی خدا نہ کہنا نبی کو کبھی لیکن خدا سے کبھی جدا نہ کہنا نبی کو کبھی خدا نہ کہنا بس خدا سے کبھی جدا نہ کہنا کیوں؟ دو عالم چاہتے ہیں رضاِ خدا دو عالم چاہتے ہیں رضاِ خدا مگر خدا چاہتا ہے رضاِ محمد بس اتنا خیال رکھ لینا کہ یہ دنیا اللہ نے فقط مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے یہ دنیا فقط مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے جنت فقط مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے زمین و آسمان فقط مصطفیٰ کے لیے بنائی ہیں اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا زمین و زمان میرے امام نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے پہن میں زبان ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تو میرے امام نے کہی دیا ہے اب اس میں کوئی دور آیا نہیں ہے اس لیے مصطفیٰ سے جتنا جھڑو گے اتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جا یہ یاد رکھ لیے لیکن میرے عزیز محترم منظور صاحب نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ مہلاد مناؤں سیرت اپناو سیرت اپنانا ضروری ہے یہ سیرت ہے کیا قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ باق فرماتے ہیں رب قائنات چھو فرماون اے لوگو اگر تو ایک دنیا سے منچو طریق رٹن اگر تو ایک دنیا سے منچو طریق رٹن طریقہ لے لو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ تو وہ بہترین طریقہ طریقہ مصطفیٰ بس اس کو اختیار کرو گے تو کامیابی کے اور چلے جاؤ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمون یلی مین سنت آسن یون مشراؤ جس دور میں نبی کے سنتوں کو بلایا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا سنتوں پہ عمل نہیں کیا جائے گا میں نبی پاگن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اگر تات دورس من کا انسان اکس سنتس پڑ عمل کہہ رہے اکس اکس ایک سنت اپنائے گا آقا ملے گا کیا فرمایا تمسمیلی حتی شہیدن یون سوا سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ دیکھو ایک سنت کو سجانا اس دور میں جس دور میں نبی کی سنتوں کو بھلا دیا جائے گا جس دور میں حضور کی سنتوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جائے گا علیہ عزو بللہ آقا نے فرمایا اگر اس دور میں میرے کسی امتی نے ایک سنت میں مل کیا کہا گا کیا کہا سو شہیدوں کا سواب ملے گا سبحان اللہ سو شہیدوں کا لیکن یہ جو مبائل ہے آپ ان کو جیب میں رکھیں یہاں پہ تحریک سوت الاولیاء کا جو پیج چل رہا ہے آفشن پیج اس پہ آپ کلک کرو گے انشاءاللہ فیس بک پہ آپ کو یہ سب وہی پہ ملیں گے جتنے بھی بیانات یہاں ہوتے ہیں کشمیر میں ہوتے ہیں وہ سب اس تحریک سوت الاولیاء کے پیج پہ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ صریف اس کو لائک کرنا ہے اور آپ کو اس کو سبسکرائب کرنا ہے بس آپ کے پاس خود بخود آ جائے گا سب کچھ بس آپ سنتے رہو موبائل کو جیب میں رہو بس اللہ آپ کو قبول کرے اور آپ کی محنت کو قبول کرے انشاءاللہ بس نبی پاک علیہ السلام تو سلامو فرمو تا دو رسمان یہ دو رسمان میں ان سنت یا نمشہ راونے اگر تا دو رسمان کا انسان ایک سنت اس پر کیا کہہ رہے عمل کرے پھر مقتمس میں لہتا شہیدن سباب سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے اور گیر مذہبی طریقوں کو لیا جا رہا ہے اللہ سورہ نور میں فرماتا ہے یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيَاطِيَو اے ایمان انا نوالو مکریو اتباہ کمسن ہم ایمان ایمان والے ہیں نا بے شک بے شک بے شک ایمان والن ایمان والن چو خطاب یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اے ایماناً انا نوالو اے کلم پرنوالو اے نبی باگ علی صلات و سلام دامن ردنوالو لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ مگر اتباہ قیمسن مبایو بد بد شیطانس مبنیون بنونیار شیطان لیکن القرآن نقرب جبایان وما یا تبیعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ لَا تَتَّبِعُوا وہ شراب بیتے ہیں شیطان منٹی من کریو بے حیائی وہ بے حیائی کرتے ہیں اس لیے میرے ربا تو کرے کیا اللہ نے فرمایا ہے اگر تو دنیا ملچو طریق ردن مہیو تیر رسولہ فَقَدْ عَتَا اللہ نبی کا طریقہ لے لو اللہ سے چھڑ جاؤ گے مصطفیٰ کا طریقہ لے لو اللہ سے چھڑ جاؤ گے اس لیے رب نے فرمایا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُوزُونَ اللَّهِ تَحْقَو تِمَلَ لَا کَا یہ موئی زادید خدایس تَحْقَو تِمَلَ لَا کَا یہ موئی زادید پروردگارس تَحْقَو تِمَلَ لَا کَا یہ مو بائلن پر پھیل بکل بل نجانے ننگ ناج روید رید راتس وچن بے حیائی روید راتس وچن بے را روید راتس وچن کیا میرے جوان تجھے یہ خیال کبھی نہیں آیا تیرے لیے نبی نے راتوں کا رام چھوڑ دیا مسلح پہ رو 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 کے کہہ رہے تھے اللہ مغفر لی امتی کیا میرے جوان تجھے یہ کبھی خیال نہ آیا امام حسین نے اپنے چھ سال کا بچہ چھ سال کا بچہ اپنے چھ مہینے کا بچہ اپنی گود میں لیا ہوئے یزیدیوں کے لشکر کے سامنے رکھ دیا کہا ہے یزیدیوں کیا تم میں کوئی صحبہ اولاد نہیں ہے کیا تم میں کوئی صحبہ اولاد نہیں ہے آپ کو لڑائی حسین سے ہے میرے اس چھ ماں کے بچے کے لیے پانی کا ایک خطرہ تو دے دو خیامت کے دل نانے کے ہاتھ تجھے ہودے کو سر کا پانی پلاؤں گا لیکن یزیدیوں نے پانیوں کے بجائے آہ پانی کے بجائے پانی کے بجائے پانی کے بجائے تیر کو نکالا وہ جا کے امام حسین کے امام حسین کے چھ ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر کی کردر میں جا کے لگا جب یہ تیر لگا خون نکلنے لگا امام حسین کہنے لگا اے میرے رپا یہ ایک علی اصغر ہے یہ تیری راہ میں قربان ہو گیا اگر ایسے ایسے کروڑوں علی اصغر بھی ہوتے وہ بھی نانے کے دین پہ قربان کرتا لیکن اللہ حمد لیکن میرے جوانوں اصغر اور دنیا اصغر شیطنی طریق شیطنی وسوس شیطنی خیالات کبھی حسین کا کردار سامنے للایا کبھی امام علی اصغر کو سامنے للایا کبھی علی اکبر کو سامنے للایا اوہ میلاد منانے والو میلاد مناؤں کوئی گناہ نہیں لیکن نمازوں کی پابندی بھی کر لو نمازوں کی پابندی بھی تو کر لے اے وقت کی میانی جوان اے وقت کی میانی عزیز اے وقت کی میانی بھائی وَالْعَلْشِ نَبِي پَاکَنْ هُن پَيْغَامْ اَلْشِ حُزُورَنْ هُن پَيْغَامْ اَلْشِ پَرْوَرْدِگَارْ سُنْ پَيْغَامْ اِنَّ الَّذِينَ يُوْزُونَ اللَّهِ خدا کو کون عزا دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا لیکن جو نبی کو تکلیب دے اسی نے خدا کو تکلیب دے دی اللہ کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُوْزُونَ اللَّهِ جِمْلُكِ مَوْزَادُ خَدَایَسْ وَرَسُونَهُ بَيْمَوْ اِزَادُ ذَاتِ بَائِ کی حضرت محمد الر رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم مِنْ مَوْلَا اِنِ کے بارے میں کیا کہا دُبُنْ لَعَنَهُمُ اللَّهِ لَعَنَتِ مَنْ بِدَنَ مِنْ مَوْلَا قَجِدُ بُنْ فِي الدُنِيَا وَالْآخِرَةِ دُنِيَا اسْ مَسْدِدُ آخَرَةَ اسْ مَسْدِحُ وَعَدْتَ لَهُمْ وَعَدْتَ لَهُمْ وَعَدْتَ لَهُمْ عَدْتَ مُحِيْنَا یہ موئی زاجد خدایس یہ موئی زاجد رسول خدایس یہ مانگا صلق لانت اسْ مَسْدِحِرِفْدَار یہ مانا صلق لانت پر وردگار بِلْمَوْلَا قَجِدِ بِبُنْ فِي الدُنِيَا وَالْآخِرَةِ دُنِيَا اسْ مَسْدِدُ آخَرَةَ اسْ مَسْدِحُ لَكِرْ یہ موْرَ اسْ قُرْ پر وردگار بَئِي مَوْرَ اسْ قُرْ جُنَابِ مُحَمَّدِ الرَّسُولِ اللَّهِ دَبَنْ قَيَامَتْ كِي دُوْكَرِ خَدَاتِ مَنْ عَلُوْهِ اِرْجِلِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْدِيَا وَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي تِمِي مَوْرَ اسْ قُرْ رَبِّ ذُلْجَلَالِ رَبْ فَرْمَائِ تِمَنْ قَيَامَتْ كِي دُوْكَرِ کہاں گئے وہ میرے بندے کہاں گئے وہ میرے بندے جو صبح سوہرے اٹھ کے کھنڈے پانی سے وضو بنا رہے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے اور رب کا ذکر کیا کرتے تھے رب فرمائے گا اے فیرشتو یہ جو جماعت ابھی کھڑی ہے یہاں پہ جماعت اے اچنچو ربِ خائناتا ناصل فیرشت سوئیزمیت فیرشتے دونڈ رہے ہیں دنیا میں کہے کن کو ان ذکر کرنے والوں کو جو اللہ اور مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں فیرشتے ان کو دونڈ رہے ہیں تو جب فیرشتوں نے یہ جماعت دیکھی ہوگی اب یہ جماعت برخاص ہو جائے گی فیرشتے چلے جائیں گے رب فرمائے گا میرے فیرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں وہ کہیں گے ہم بلمت کوڑ کی سرزمین سے آ رہے ہیں وہاں ایک اونچی سی چھوٹائی تھی چھوٹی تھی پہاڑ تھا اور اسی پہاڑ پہ نبی کا میلاد منایا جا رہا تھا سبا اللہ کیا اللہ کو خود پتا نہیں ہے پتا ہے لیکن سننا چاہتا ہے ملائکوں کی زبان سے سننا چاہتا ہے 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 ملک ونس خدایہ تم روزان تل رو دراتس مغفراتی مانگن ناری جہنم نشازدی مانگن تم کران تل پیکا کما کے اگر تم ناری جہنم آسا وشمود ایمین و ملکو بیکا اس تمانن ملک ونس وار واپس خدایہ تم اسی سوال کرن اللہم انی اے ملک وہ جنت کا سوال کرتے تھے رب کہے گا میرے ملائکو مجھے یہ تو بتا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے ملائکہ کہیں گے ملک و مولا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے تو کیا کریں گے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے ملائکہ واپس جواب دیتے اے کریم خدایہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو وہ کبھی دنیا کی تمہ کبھی نہیں کرتے دنیا کے پیچھے کبھی نہیں چلتے وہ ہر روز صبح و شاب آپی کا ذکر کرتے آپی کا ذکر کرتے اللہ اکبر اے ملکو بیکا اس کرن خدایہ تجویسی کی انلوت نو اس تم ذکری کرن نو اس تم باقی کا عملی کرن کہ میں تور گربید بس مذہود اللہ اکبر رب پرمائے گا اے ملائکو گوا رہنا اے ملائکو گوا رہنا خدایہ گوا کس بات کا اپنے کی امتج مغفرت سمانگا شاہ ان سے قادر رب نے سب کی مغفرت کر دیا نو آئی تکبیر نو آئی تکبیر نو آئی تکبیر نو آئی تکبیر آج اللہ کشمیر تیری تو ساتھ رہی ہے ناباتو میرے جوانوں کی محمد سے مفاہ تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو کلم تیرے ہیں یا نبی چار کر اللہ جاہ یا نبی چار کر اللہ جاہ دستگیری کے یوں غنہ گار صلی اللہ علیہ رسول اللہ آوازل لما علیکی شفاہ جمدہ دین مدین ایمی لیمتی دار کر محجبین محجبین اللہ صلی اللہ آلائکہ یا رسول آلائکہ اللہ وآلائکہ آلائکہ تو مینوں جوانوں بوسو عرض گرن اگر دنیا آزمان تری رڈن تل جو رڈن تری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے قیامت کی دویل رب پنگن یا گوگار بندن گری آلائکہ جنہوں نے وقت پہ نمازیں پڑھی جنہوں نے اپنے زبان سے کبھی جوٹ نہیں بولا یہ جوٹ ہمیں چھوٹا گناہ لگتا ہے لیکن ہے گناہ کبیرہ بے شک لعنت اللہ جوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت لیکن بے نمازیوں کے لئے کبھی لعنت نہیں بیجی جوٹ بولنے والے اب دیکھو نماز یہ فرض ہے ٹھیک ہے یہ پڑھنی ہے پڑھنی اللہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر سفر میں ہو اللہ نے فرمایا اگر سفر میں ہو آقا نے فرمایا اگر سفر میں ہو چلو ٹھیک ہے اب نماز نہیں پڑھ سکتے پوری لیکن کسر کر لے لیکن پڑھ لے بیمار ہو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو لیکن پڑھ ہو پانی نہیں ہے تیمم کر لے کوئی بات نہیں اللہ گفور الرحیم ہے پڑھ لے اللہ کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں لوگوں کی صورتوں کو نہیں دیکھتا اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا اگر خدائی صورتن عائشہ وچھا چلوز بلال حبشی کرہن کرہن صحابی لیکن صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کہتا ہے یلے بلال حبشی تروک تھائچی سیکی پیر کات پیر تھائچی سیکی پیر اللہ بلال تروک دبوس اے بلال ستراغن محمد الرسول اللہ کیونکہ آشک شسوی آسن یمیس اشکن دود آش سنیوم یگو زیوانو مجھوس آشک نبی مگر کان آسن شیطان سنزد وہ آشک نبی کیسا آشک نبی ہے علمدار ونن ملک کشمی رحمت اللہ علمدار ونن ملک کشمی رحمت اللہ یہ دو دو سنیوم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ دبنیل ایمان ان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ عنہ علیہ وسلم بلال کا ایمان لانے کا واقعہ بھی وہ بڑا جیپ ہے بلال دبن رضی اللہ عنہ یلب مکہ وطس بوسوس مسلمان کے دبن بوسوس کفرن ہی جنگلے میں ادھر لیکن دوزشی مکام کرنا ایک دو یلیکس کفرن ہی جوز ایم کرنو نز کام دبن ایک دو سوز بیامار دفوس واریا بخار اس میں ماریا لیکن یہ بردیس میں ملک کام میں دبنم اگر نہیں کام سبستانی مکلی مطاشی یہ جاو چپیس مطاشی سوستام تیل چیچت سازارا دونالہ لبن بلالی ابشی بوسوس بیامار اندو نوز بخار واریا نوز تکلیف واریا لیکن اپر چو مقی کنگن ہن یونگا سنگا سن سری چونن سکا کرن سکا کرن لیکن کن چون قریب پگن کن چون نزدیک پگن لیکن وائی اپر کو گزر جنابی محمد رسول اللہ اپر کو گزر کائنات کس پیغمبر علیہ السلام تو آپ نے فرمایا بھی اللہ کی قرآن پاک کی آیت وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقِينَ عظیم دیکھو خلق عظیم کیسا عظیم خلق تھا میرے مصطفیٰ کو بلال حفجی رضی اللہ نوندبن بوسی سی جاؤ پیزن یل پیزن پیزن گوس سری چونن آئی بلال سکا کرن سکا کرن لیکن ہم دردہ چون میں کن چون لگن برونڈ چون میں کن چون پگن سری چون دنیرن دبن گرس پیٹھاؤ محمد الرسول اللہ دبن بزانان اتام یہ کائنات اگنبی میں نے اس سے پہلے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا دبن یلی میں قریب آو میں نزدیک آو دبنم اے حبشی کے غلاب سکا کرن بلال دبن اتام چون میں واری ہاو یہ سوال کرو موت وان یلکنش بار بار آ کوئی سوال کرو ایمیش چپت شرارت خسن بلال دبن کی آسمان شرارت خسن میں کڑی سر شرارت جنبی محمد دبن اختام یہ مقیودت آئی تیمج میں سری بھی پرسان سکا کرن سکا کرن مگر ہم در دا چون لاغن کان 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 مگیا کچی تا حمسی سکا کرن دبن بلالی حبشی رضی اللہ نو میل حمیان کلام کر نبی پاک علیہ السلام سوال حضور و احتدرال دبن یل نبی پاک وزدرہ قدم کرو بلما آج جوان اے عربی جروز انوال وان یا مینائی چساری وان نیوک درون کن سن ہم دردی لاغن کا بلال دبن بجوز یہ لاغن جاؤ بھی سن مذکوں کا علا میل بی پاک آؤ تو دی کی لاسیت حضور آؤ تو دی کی لاسیت اور بے آؤ مضمل چردائی مبارک بلال دبن یتھی قریبا نزدی کا ملمس یہ دودھ کا گلاس کس لی ہے ہم دبنم اے بلال تو بی مارے پہلے اس دودھ کے گلاس کو پی لیں اور یہ چادر نیلیں اس کو اڑ لیں اور جو تیرا کام ہے وہ میرے حوالے کر دے وہ میرے حوالے کر دے بلال نے کہا اے عرب کے جوان پہلے مجھے یہ تو بتا یہ کام اگر میں نہیں کروں کروں تو کل مالک مجھے پیجے گا پیجنے لگے گا نبی نے کہا اے بلال وہ تیرا کام نہیں ہے وہ میرا کام ہے کیونکہ تجھے بخار ہے تو بی مار ہے تو آرام کر بلال کہتا ہے اس طرح میں نے ایمان نہیں لایا تھا ابھی میں مسلمان نہیں بنا تھا لیکن مصطفیٰ نے کرم نمازی کر دی جب صبح اٹھے تو میں نے کیا دیکھا سارا جو نبی نے پیس کے رکھ دیا تھا پیس کے رکھ دیا تھا حضور نکلنے لگے بلال نے پیچھے سے کمبل کو پگڑ لیا ہو جانے والے چوان مجھے یہ تو بتا نام کیا ہے تیرا تو رہتا گاہیں آپ سے پہلے یہاں میں نے آپ جیسا خونصورت کسی کو نہیں پایا آپ جیسا حسن اخلاق والا کسی کو نہیں پایا آپ جیسے کردار آج تک کسی کو نہیں دیکھے جتنے بھی لوگ یہاں سے گزر گئے سبوں نے کہا اے ابشکِ غلام تو کیا کر رہا ہے کسی نے مجھے حمدردی نہیں دکھائی آج پہلا شخص تو ہے جس نے حمدردی دکھائی جب تک نام نہیں بتائے گا تب تک میں چھوڑوں گا نہیں کہا اے ابشکِ غلام میرا نام محمد الرسول اللہ ہے بلال نے کہا بلال نے کہا اے میرے نبی میں تو آپی کو ٹونڈ رہا تھا میری آنکھیں کو تک رہی تھی میں کب آپ کا تیدار کروں کب آپ کے چہرے نور کا نور دیکھوں مصطفیٰ مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر دے سبحان اللہ مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر دے بلال نے کلمہ پڑا کہا جب بلال نے کلمہ پڑا آگ کی طرف مکے میں یہ خبر پھیل گئے لگے 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 سبحان اللہ اب جو ہی بلال کا ایمان میں داخل ہونا تھا بس اب ظلم و تشدد کی بارشیں ہونی لگی اب اسی اسنا میں بلال اب وہاں مکے میں خبر پہنچی کی بلال حبشی ایمان بلال راون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تیری زندگی کو بخش دیا جائے گا وہاں سے خلام کے زبان سے چواب آیا یہ خلام آنے محمد ہے جان دینے سے نہیں ڈر دے یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے بے تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشنین ملاد النبی سرکار کی آمد عقا کی آمد مدنی کی آمد گمکار کی آمد مدنی کی آمد حضرات آپ اتمنان کے ساتھ رکھیں تقریر جو ہے وہ چلے گی انشاءاللہ لیکن صرف آزان ہوگی آپ اتمنان کے ساتھ بیٹھیں آپ کو اعلان کے ذریعے بتا دیا جائے گا کہ کب آپ مسجد کے اندر جائیں مفتیان کرام ہے کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوگا بیٹھے رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر 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 اکبر پنیوں گوش و آواز کستا ہم چکرے اکلے اگن دیوان احدوں احدوں اور یلی آواز آئی صدیقی اکبر گو کریب رضی اللہ تعالیٰ نو جب بلال کے پاس پہنچے دبنس اے بلال پنن ایمان تھو تزوری رب چو علیمم بی ذاتی صدور رب چو دیلن ہیندے حال تمیچے پتاتے چوک ایمان ان ہیں سکیا چوک ایمان کرن بلال versus ایمان نو ایل سبس اپہر بے صدیقی اکبر از گو گزار ایل سب بے بلال ابشری اس چوپی وان ایل سب بے بلال ابشی رضی اللہ نو اس ہداک کئنی وان بر кварти توانے پیٹ پوشت مبارک اس اے لال سترا بن محمد الرسول اللہ اور چی بیکرے گا چن محمد محمد یل تری میلتی گو بلالی حب جیز قریب حضرت سیدنا صدیقی اکبر دیالانو دنائی بلال میں جمع نیمائی ستاو بن نیمان سوری مگر چکای چکن مانن چکای چکن مانن اور وطو صدیقی اکبر بلال ابجی رضی اللہ تبنا اے ستیقی بہت اس کوشش کرن بتھوئی ایمان سوری لیکن کر کیا میں کوشش کر رہا ہوں لیکن جب یہ مجھے پیچھے سے مارنے لگتے ہیں میری زبان سے خود نبی کا نام نکلاتا ہے اے بلال وہاں کیا چچون گرن دنوں بجوز کوشش کرن لیکن میرے دل میں نبی کی محبت گر کر گئی ہے فرماوان بلال ابجیر دیالانو یلی صدیقی اکبر وہ تر خدمتی جناب محمد الرسول اللہ تنمیانی نبی حب شکچکستان گولان سچ چین محبت اسم گم گرفتار تمیش تجسیک بیڑی ون تراون تمیش کل سیدی ون گن تمیش کن لوڑیو سیدی ون چوب دین میں جا کے اس بلال کو خریدنا چاہتا ہوں میں جا کے بلال کو خریدنا چاہتا ہوں اس سے پہلے صدیق نے بہت غلام خریدے ہیں اور خرید کے آزاد کر دیئے تھے لیکن کسی غلام کے خریدنے کیا لیے نبی نے یہ نہیں کہا تھا اے بلال مجھے بھی خرید اے صدیق مجھے بھی اس خریداری میں شامل کرنا لیکن جب بلال کی باری آئی تو نبی نے فرمایا اے صدیق جب بلال کو خریدنے جاؤ تو مجھے بھی خریداری میں شامل رکھ لینا سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں انشاءاللہ بس تھوڑا سا ٹائم ہے ہم جا کے مسجد میں نماز بڑھیں گے انشاءاللہ ہم ساتھ میں جائیں گے آپ گبرائے نہیں ہم بھی نماز بڑھیں گے آپ کو بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جمعہ ہے اس لئے آپ یہاں تھوڑا تبلیغ سنتے رہیں پتہ نہیں ہے موقع آئے گا پھر یا نہ آئے آج کا موقع غنیمت ہے بس اس کو اپنے دل میں جگہ کر لینا بس بیٹھے رہیں مصطفیٰ کے عشق میں بیٹھے رہیں اللہ انشاءاللہ اجر عظیم ضرور دے گا یہ لہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مصرکن بازار میں نے آئے امیس بھول لگا ہم صغیری درائی پونسے دیرہ ہمیں دینار آج کچھ کہا بھڑ موجہ آتے دوان آج کچھ کہا بھڑ موجہ آگ دوان امیس ایسنو پونسوں ہو سکین امیس سترکون کتمت کھو نا کاتتے ہیں یو یو سن کتمت یو یو سن تھمت پننی جائے امیس تو موجید سکت رائے حضرت یوسف علیہ السلام بھول حضرت یوسف علیہ السلام بھول تو بس ماں وہاں تو بہت بڑے بڑے رئیس جا رہے ہیں تمہارے پاس نہ پینسہ ہے نہ کچھ ہے آپ کیا کرنے جاؤ گی کہا مجھے پتا ہے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی مجھے پتا ہے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی ماں پھر کیوں جا رہی ہو کہا اللہ نے فرشتوں کو کہا ہوگا بڑیاں کا جواب دیکھو اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا میرے فرشتوں جاؤ جو جو بھی یوسف علیہ السلام کی خریداری میں شامل ہوا ہے ان کے نام لکھنے کہا مجھے پتا ہے میں خرید تو نہیں سکتی لیکن کم از کب اس ڈیاری میں تو میرا نام بھی آئے سبحان اللہ سبحان اللہ جب قیامت کے دن رب کہے گا اٹھو وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں پہل کی تھی اگر وہ لوگ گھڑے ہوں گے تو میں بھی پیچھے سے کھڑی ہو جاؤں گی مولا میں بھی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اعتقاد بناو یہ عقیدہ بناو اگر کچھ نہیں تو میں فلمیں بیٹھے رہیں تو قیامت کے دن کہے گا رب اٹھو جو وہاں پہاڑی پہ جو نبی کا میلاد منا ہوا تھا وہاں جو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اٹھو وہ لوگ کھڑے ہو جائے اور وہ جو بھاگے ہیں وہ کیا کہیں گے مولا ہم بھاگنے والوں میں سے تھے تو وہاں کہیں گے جاو یہاں بھی بھاگ لو وہاں بھاگنے کا موقع ان کو نہیں ملے گا تو جس نبی کے صدقے آج تم یہاں یہ میلاد منا رہے ہو میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن حمد کا جنڈا میرے ہی دست مبارک میں ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ حمد کا جنڈا میرے نبی کے دست مبارک میں ہوگا اور سارے لوگ حضور کے اس جنڈے تلے ہوں گے لوگ ہی نہیں آدم علیہ الصلاة والسلام تھی تبیس اے محلا اے میانی نبی علیہ الصلاة والسلام تلازی جنڈ تو لکھنا تھو آدم تجھے کرنا کیا ہے آقا مجھے بھی اس جنڈے تلے رہنا اس لیے یہاں ہی مصطفیٰ سے سودا کر لو یہاں ہی مصطفیٰ کا دامن لے لو یہاں ہی مصطفیٰ کی چوکڑ پہ اپنا ماتھار اگڑ لے بس کامیابی اسی میں ہیں تو اللہ کہتا ہے اگر دنیا میں تجھے طریقہ لینا ہے تو مصطفیٰ کا لے لے کیونکہ قرآن کہتا ہے لقد کانا لگوں فی رسول اللہ حسوة حسنہ اوہ دنیا میں طریقہ ڈھونڈنے والوں تمہیں طریقہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے رب نے طریقہ بتا کے دیا ہے اگر طریقہ لینا ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا طریقہ لے لو تو کامیاب ہو جائے گے کیونکہ یہی سب سے بہترین طریقہ ہے اسی طریقے سے انسان یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا یہ موہیں طریقہ شیطان سن رو فَإِنَّهُ پروردگار قیامت کی دو ارجوی مجرموں گچونی کو کارن جدا گچونی ماز گزارن جدا گچو پا سلاتنش گز گزا جدا یل جہنمی ان جہنمس پکڈاؤن جنتی ان جندہ تزگل پکڈاؤن یم جنتی کرن جنمیکن سوال ما صلقہ کم فی سکر اے جہنمیو اس ونیو تکم چیزن واتنینو جہنمس یم دن واپس جواب کالو لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّ اے شیزن دنیا سوال نمازی پرن اے می نماز نپرنن واتنی جہنمس اے نمازن بے قدری کرن والو اے نماز تراون والو قرانن فرمائے حافظو علی صلوات حفاظت کریو نمازن رج کریو نمازن پاپندی کریو نمازن قرانن فرمو و اقیمو صلاح نماز کو قائم کرو وعاتو زکاة مال کو زکاة دو اے می نو جوانو یلغن نمازی پر تمیکر قرانن بےان اِنَّ الَّذِينَ يُوزُونَ اللَّهِ یمو ازادِ رُخُدَایَسِ بے رسولِ خُدَایَسِ مجبتا میرے جوانو یم نماز ترو تم جدا عزا کین آرہا میرے نبی نے فرمایا فرمو و اقیمو نماز یست الصلاة نماز یست چھے میانن چشمان مبارکن ٹھنڈک لَقُرَّتُ الْعَيْنِ صلاة نبی پاک علیہ السلام و قربیان فرمو اقیمو نماز چھے میانن چشمان مبارکن اگر کسی نے نماز نہیں پڑی تیم واتنو عزا تکلیف جناب محمد الرسول اللہ اے میانو چوانو اے میانو عزیزو اے میانو بزرگو قوزی پاک اسل شاو مریدہ درمیان پیر میں گرد نسیتہ درمیان مریدہ تیم واتنو عزیزو اگر میرے پاس آئے گا میں کلم اور کاغذ اٹھاؤں گا اور تاویز بہت بڑا دوں گا اتنا بڑا دوں گا کہ کاغذ ہی کم پڑ جائے گا جاؤ اس کو چاول کی اس مٹی میں رکھ لینا برکت خود بخود ہو جائے گی جو ہی رکھ دیا اگر آخ سے اروز تات بنیو اڑی سے یہ میرے عمال ہیں لیکن گو سے پاک کے پاس مرید آتا ہے کیا تھا پیر صاحب میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی کہا جاؤ جہاں کھانا پکاتے ہو اس کو پردہ لگا سبحان اللہ یعنی اپنے مکان کو پردے میں ڈھاپ لو پردہ کرو عورتوں کو کہو پردہ کرو حقہ علیہ السلام اور غوث پاک نے فرمایا میں نے اس کو کہا جاؤ گھر جاؤ جب یہ گھر گیا منزگو کیا کالا یا دنس پیر صاحب مبارک شاہی جیلان مبارک دنس کیا دلی دنس اس پردے سے میرے رزق میں برکت ہو گئی سبحان مگر راز تو بتائیے اس پردے کی وجہ کیا ہے گو سی باگ ہو تو جو اور دنس چون مکان نو سڑ کی بیٹ مکان ہوتے ہیں سڑک پہ بھی ہوتے ہیں یہاں سے گزر ہوتا ہے دنس چون مکان نو سڑ کی بیٹ آنو پت کیا دنس پہ رہی ہو بے نمازیوں کی کیا نوست ہے دنن اپریل بے نمازیوں کی گزر گا سند جمہشن اس مکان اس کو نظر درامن ان کی نظر سے تیرے رزق میں کمی ہوتی تھی برکت کہاں سے آتی تو جس گھر میں صرف پہ نمازی ہو اس گھر میں برکت کیسے آئے گی میرے نبی نے فرمایا مرو اولادکم بس صلاح اپنے اولادوں کو حکم دو میں نہیں ڈیمال تاٹ نبی کمیوها گوں دبونی مازی ہیں ہوند کارہز دیموك وہم اپنا سب سند یل پہدست عولاد کسن ست ویر پہ دھائی دیو پہنیا اولاد اور حکم کم یو کم یو کم یو نمازی ہندھ اگر نمائی سات ویر پات نماز پرند پرند موسیقی 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 ورنہ مصطفیٰ کبھی منع نہ کر دے ورنہ میرا نبی کبھی منع نہ کر دے آقا نے منع کر دیا بس منع کر دیا پھارو گئے عظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اونٹ کو گمارہے تھے اونٹ کو گمارہے تھے آنگن میں تمیسائی اور پانی نہیں سوئی تھی اے امیر المومینی سکیائی چانی اونٹ نزناون دونوں کے مجھے پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں پھر کیوں گمارہ ہے کہا مصطفیٰ کو ایک مرتبہ کرتے دیکھا تھا سبحان اللہ مصطفیٰ کو ایک مرتبہ ایسے کرتے دیکھا ہے بس بس مجھے اور کچھ نہیں پتہ اے امیر المومینی پھر کیوں گمارہ ہے مجھے اتنا پتہ ہے میرا نبی نے گمارہ ہے پھارو کے عظم بھی گمارہ ہے نارے تغبیر نارے رسالت آل جمعہ قسمیر تحریک سیت العینیہ ایسی محب پیدا کرو پھارو کے عظم جا رہے ہیں ایک راستے سے جا رہے تھے اس سے پہلے اس راستے سے مصطفیٰ سے جا رہے تھے اب مصطفیٰ نے پردہ فرمایا بزاہی تو اب پھارو کے عظم اس راستے سے دوبارہ نکلیا جب نکلے تو اس دور میں جب نبی اس راستے سے نکلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امامہ شریف اس درخت کے ٹہنی سے لگا تھا پھارو کے عظم جب اس درخت کے پاس پہنچے اس نے اپنا سر آگے نکل گئی جب سر جکایا آگے نکل گئے اس کو یاد آیا مصطفیٰ ایک مرتبہ یہاں سے گزر گئے اس کا امامہ اس درخت کی ٹہنی سے لگا ہے واپس پلتے پھارو کے عظم واپس پلتے اے امیر المومنین کیا کیا امامہ سر سے اٹھایا اور اس درخت کو لگایا لوگوں نے کہا امیر ایسا کیوں کیا کہ آپ پتہ نہیں مصطفیٰ ایک مرتبہ نکلے تھے اس کا امامہ لگا تھا میں نے نار تکبیر جوشن عید ملاد منی نسلک عالی حضرات یہ ہوتی ہے بتاؤ جس نے اس طریقے کو کبھی نہیں چھوڑا ہوگا وہ نماز کو کب چھوڑنے والا ہوگا وہ تو پہل کر رہے تھے سوزکرن پہل پگست پرونٹ حضرت سعیدنا صدیقی اکبارس دبو کس میں مکان بنانے میں دبو نہیں پھر دبو نیو کیوں میں آگے جانا چاہتا ہوں بہار اللہ کیوں میں آگے جانا چاہتا ہوں نبی نے مال طلب کیا پھروکِ عظم نے بھی لایا صدیقِ اکبر نے بھی لایا پھروکِ عظم نے بھی لایا صدیقِ اکبر نے بھی لایا پھروکِ عظم کی نیت میں کبھی یہ بھی نہیں آیا تھا کہ میں صدیق سے آگے جاؤں جاؤں گے جاؤں گے جاؤں گے جاؤں گے کیوں کیونکہ سوال ہوا کتنا لائے ہو اس کو جواب کیا دینا آدھا لائیا ہوں آدھا گھر میں رکھ کے آیا ہوں یہی سوال صدیق سے بھی ہوا صدیق کتنا لائے ہو چاہے کم تھا چاہے زیادہ تھا اس نے کہا آقا جتنا گھر میں تھا سب تیری بارگاہ میں لائے ہو سبحان اللہ جتنا گھر میں تھا اتنا ہی نہیں صدیق اکبر چکر دیوان لائے بھی پھاش یہ لیلہ بھی پھاش دیوان دیوان گو امیسائی پاننگر واجنی امیر المومنی سیگیا چکے اللہ بھی پھاش دیوان دنان پوچھو سسسن سانڈان یمزید بپنی جامع مبارک اے بوسوس دیوان اس کو کیا کرنا ہے دنان یہ تنی ماتر خدمتی جنابی محمد الرسول اللہ اے صدیق ارسجن کیا کرنے بھی دبنا اس خبر کنی جنگ اس مزمان لائے بھی پھاش دیوان زرورت اتنا ہی نہیں صدیق اکبر اسیم کمیزی بڑھنیش یمتی آین ان سڈید اللہ یمتی نی اندر خدمتی جنابی نبی لولا لبن اے مین کنڈیم تینات کے میزی مبارک اس سوری کیا چا مالوس تی دیو تم جنابی نبی لولاک علیہ السلاة و سلام اس تی دیو تم جنابی نبی لولاک علیہ السلام تی دیو تم جنابج ملائے تراؤ سون ازیم ملائے تراؤ سون رجبان نم ای گولائے ازیم ملائے تراؤ سون ازیم تراؤ سون مر من تراؤ سون مریم تراؤ سون ملائے تراؤ سون ازیم تاربا جمال ملال جمال تاربا 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 جمال موسیقی 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 تو شام کو سونے سے پہلے سور ملک کی تلاوت کیا کرو تبارک اللہ بیدہی الملک وہا علا کل شاہین اس سور ملک کی تلاوت کیا کرو انتیس پارے کا پہلا سورہ پہلا سورہ لیکن یہ پڑے گا کو پڑے گا وہی جو مدرسے میں بچوں کو ڈالے گا جو دار العلوم میں بچوں کو ڈالے گا یا میرے عزیز مطرم محمد اشرف صاحب مہور میں مہور میں درزگاہ پڑھا رہے ہیں مشاہد درزگاہ بچوں کی تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں فازل ہیں مفتی ہیں عالم نوجوان ہیں تو فائدہ اٹھاؤ نا فائدہ اٹھاؤ جب تک میں سری نگر سے آؤں تب تک تو تیرے اشرف صاحب نے یہاں دس چکر لگائے ہوں گے واہ کیا بات ہے کہتا ہوں میں وہی بات کہتا ہوں لیکن کریں کیا اپنوں کو تو کوئی ترجیح دیتا ہی نہیں ترجیح دے رہے ہیں عالم کو عزت دو وقار دو احترام کرو یہ عالم ہیں اس کے پاس اپنے بچوں کو بھیجو بھیجو اور تاکہ آپ کے بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں کریں جب یہ قرآن پڑھیں گے نا قرآن جب کسی کا باب مر جاتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اس کے عامال منقطع ہو جاتے لیکن اللہ من صلاح تین کاموں کا اس کو عجر ضرور ملتا ہے اس میں سے ایک صدقت جاریہ اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کام کیا ہو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا علم نافر اگر اس نے وہ علم پیچھے چھوڑا جس سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہو تیسرا وہ اولاد جو اس باب نے پیچھا چھوڑا اگر وہ نماز گزار بن گیا پانچ سن نماز ہے نائسو اولاد پر رب نگفیر لی ولی والی تیہ ولی المؤمنین یوما یقوم الحساب یلی اولادم سجی دعا کریں دبن جب اس کے درجے بلند کیے جائیں گے یہ گا چہران ہی دیب مولا میں نے تو یہ عامال کیے ہی نہیں تھے یہ درجے بلند ہوا کیسے رب کہے گا بے شک تم نے عامال تو نہیں کیے ہیں لیکن جو بچہ تم نے پیچھا چھوڑا ہے وہ روز تیرے نام پہ سور ملک کی تلاوت کرتا ہے تیرے نام پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تیرے نام پہ نوافل پڑتا ہے تیرے نام پہ نفلی روزہ رکھتا ہے یا اس کی بنا پہ تیرے ترجے بلند ہو گئے نعرے تقویل، نعرے رسالات جس نے اقید ملا دن نبی وقت گیوں میں انہوں جوانوں جڑیوں تحریک سوٹ کریوں تحریک سوٹ الاولیاء ملبوت کریوں یہ تحریک ملبوت انشاءاللہ اس کا ٹنکہ یہاں بھی بجنا چاہیے اور سری نگر میں بھی بجنا چاہیے انشاءاللہ میرے جوانوں میرے عزیزوں میرے قائد کا فرمان ہے وہ یہی کہتے ہیں ملاد مناؤں لیکن سیرت کو اپنا ہو اپنا کردار صحیح کرو اپنا وجود صحیح کرو اپنا اٹھنا صحیح کرو اپنا بیٹھنا صحیح کرو تاکہ موقع تمہیں خود کہیں وہ دیکھو سوٹ الاولیاء کا ورکر جا رہا ہے نعرے تقویل، آل جن کشم تحریک سوٹ الاولیاء اسی لئے رب نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ جو تمہیں رسول عطا کرے فَخُضُوْهُ لِلُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُ فَانْتَهُ جس سے نبی منع کرے اس سے تم پور رہو پیچھے رہو بے حیائی کے کبھی قریب نہ جانا مصطفیٰ کا تھامن پکڑ کے رکھنا مصطفیٰ کا عصوِ حسنہ پکڑ کے رہنا تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے مسجد کا یہ ہے یہ جو مسجد ہے زہر تعمیر ہے قرآن کہتا ہے اللہ کے گھر وہی تعمیر کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں ہم سب انشاءاللہ ایمان والے ہیں اگر نگدی کچھ آپ کے پاس ہے تو وہ اس مسجد پاک کو نظرانہ پیش کرے تاکہ یہ نظرانہ بطور قیامت آپ کو عشرِ زیم مل جائے انشاءاللہ اس کے بدلے اس کے ذمہدار مسجد کے ذمہدار مسجد کے خیرخواہ آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ تب تک میں درودِ شریف پڑھتا ہوں جب تک کہ آپ کی صف میں آئیں گے تاکہ یہ چندہ آپ عمر بر کے لئے یاد رہے انشاءاللہ سب اپنے چیپوں میں ہاتھ ڈالیں انشاءاللہ سب انشاءاللہ یہ ایک ایک روپیہ آپ کو قیامت میں یاد آئے گا انشاءاللہ جب تم کہو گے اللہ سے مولا یہ کیا ہے رب فرمائے گا یہ وہی ایک روپیہ ہے دس روپیہ ہے ہزار ہے پانچ سو ہے جو آپ نے مسجد کے لئے ڈالے تھے اللہ تعالی کہہ رہی تو عجر زیم اطاعتا انشاءاللہ سلاللہ علیکہ یا رسول لا 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 سب لئے 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 حبیبا عاشق و پہرام کوچ بازر حلچنا میلات خیر البشر اللہ علیکہ اللہ سلاللہ علیکہ عاقہ لئے رسول اللہ اللہ و سلام علیکہ اللہ حبیبا حشق بار مجھنچ ج.... مجھنچ حلچنا میلات لات خیل البشر اللہ صل اللہ علیکین یا رسول اللہ وسلم آلیکین یا حبیر بار اللہ آگا سور شیطان سے من نہیں آہ ناری حسن مانس گل نہیں بیوائی چچی نہیں کھاک پر سر اوچنا میلا دی خیل بشیر اللہ صل اللہ علیکین یا رسول اللہ وسلم